ایمان لے آئے ہو تو اس طرح کرو کہ تمہارے پر روزے فرض ہیں ان کو ادا کرو جو حالت سہت میں ہے اور حالت سفر سے دور ہے اس کے لئے فرض ہے چھوڑے گا سخت گناہ گار ہے اگر ان حالتوں میں ہے تو بعد میں ان کی گنتی پوری کرے وہ غفور الرحیم کرم کرے گا لیکن جو روزہ رمضان المبارک کا رہ گیا ساری عمر وہ روزے رکھتا رہے اس تک وہ نہیں پہنچ سکتا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ کما کتبا لاللزین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے آنے والی امتوں پہ جو مجھ کو مانتے تھے میں نے فرض کیا کس لیے لاللہ کم تتکون تا کہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ یا الہی روزے سب نے رکھے تقوی کا کیسے پتا چلے کہ تقوی کیا ہے کہا جب یہ دل میں تقوی کا نور آ جاتا ہے تو پھر اس کے قلب کو سرور آ جاتا ہے اور اس کی زندگی ظاہری زندگی کی کچھ اہمیت نہیں ہوتی اس ظاہر سے نکل کے لا الہ کی تلوار سے اس کو ہٹا دیتا ہے اور اللہ باطن میں نظارہ کر جاتا ہے اور محمد الرسول اللہ کی اتباہ میں کامیاب ہو کے مقام تقوی پر فائز ہو جاتا ہے اثار کیا ہیں اثرات کیا ہیں کہا حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ سید المتقین ہیں اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے سورج واپس آ جاتا ہے جہاں چلتے ہیں ان کے ایک ایک اس ناز سے چلنے کی قسم خدا اٹھا جاتا ہے یہی تقوی ہے جن لوگوں پہ یہ ظاہر ہوا لوگوں نے کہا یہ ولی اللہ ہے آپ کو دیکھیں مجھے ان کو دیکھیں ہیں آپ کو دیکھیں ہیں ! موسیقی